اسلام علیکم ویلکم تو ایزی سلائک ٹائی این ٹیپس ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورہ شرٹ کی ڈیزائننگ جو ہے بیبی شرٹ کی وہ شیئر کروں گی آپ کو بھی پتہ ہے کہ عید آ رہی ہے اور عید جو ہے عید قربان وہ اگرسٹ میں ہے اور بہت ہی شدید گرمی اور حبس میں ہے اس سیزن میں بچوں کے لیے ڈیسائٹ کرنا کہ وہ کیا پہنیں گے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس زفعہ جو عید الفطر تھی وہ بھی بہت زیادہ گرمی میں تھی اور عید الزہا بھی بہت گرمی میں آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیزائننگ شیئر کروں عید سے پہلے ہی تاکہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے ایسی ہی پیاری سی ڈریسز تیار کریں اور وہ عید پر پہنیں تو میں نے اس کے لیے یہ دو کلر جو ہیں یہ چوز کیے ہیں لائٹ کلر ہی میں نے یوز کیے ہیں اس کے ساتھ گرمیوں میں لائٹ کلر جو ہیں یہ ہی اچھے لگتے ہیں پہنے ہوئے بچوں کے یہ میں نے پنگ کلر کا ٹراؤزر بنایا ہے اور گولڈن شیئر میں میں نے اس کی شرٹ کی کٹنگ کی ہے ابھی ایسے ہی جتنی بھی سائز میں آپ نے شرٹ لینی ہے بڑے سائز میں سی رہے ہیں بڑے بچے کی ہے تو آپ اس کو کٹنگ کر لیں اس کے بعد ہم اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس پر کیا ڈیزائننگ کرنے والے ہیں چپس بکرم کا کوئی بھی پیس لے لیں میں نے پہ چپس بکرم کے آپ کو پہلے بھی کتنی دفعہ بتایا ہے کہ جو آپ لوگ نیک کی کٹنگ سے اندر سے جو رون نیک نکلتی ہے اس کو بلکل نہیں پھینکا کریں اس کو رکھا کریں اس سے آپ لوگ ڈیزائننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل کر لیا اور یہاں سے کورنر سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں سے اس طرح اور پھر اس کو یہ اگر آپ کو پہلے آپ نے ٹریس نہ ہے تو آپ ٹریس لیں ٹریس کر کے ایک پیس کو آپ ٹریس کر لیں پھر باقی پیسیز کو اس ٹریسنگ کے اوپر رکھنے کے بعد اس طرح سے یہاں رکھتے جائیں اور نشان لگاتی جائیں اور پھر سارے پیسیز کو پار لیں یہ ہمیں only 5 پیسیز چاہیے ہیں اس طرح کے ہم نے 5 پیسیز لینے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے روزر کے ساتھ والا جو کپڑا ہے بولیں اس کے اوپر اس کو پیسٹ کر لیں اس طرح سے اور تقریباً اتنے ایک سٹیچنگ کا جو ہے مارجن وہ چھوڑنے کے بعد اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے اس طرح کٹنگ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سارے کٹ لگانے ہیں اس طرح سے سارے کٹ لگانے کے بعد اس کو ہلکا سا پانی کا سپری کریں اس طرح سے اور اس کو پریس کریں فولڈنگ کرنے کے بعد اس طرح اس کو فولڈ کر دیں کہ ابρόڈ کر ٹھیک آج ملء آج 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 موسیقی 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 اس طرح یہ ہمارا لیف جو ہے یہ رڈی ہے اسی طرح آپ نے اور بھی فور پیسز جو ہیں وہ اسی طرح سے بنا لینے ہیں یہ میں نے پہلے سے بنا لیے تھے اس طرح سے اب آپ نے لیندھ میں جس سائیڈ پر کنی ہوتی ہے اس سائیڈ پر جس طرح سے کپڑا کھچتا نہیں ہے وہ والی سائیڈ سے آپ نے پیس نکالنا ہے تقریبا ایک انچ ایک انچ پیس ہے اور یہ لیندھ میں ہے 10 انچ اس کو میں نے دونوں سائیڈوں سے اس سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی فولڈنگ کرنا ہے پریس سے اس طرح اور یہ بہت ہی چھوٹا تقریباً دو سینٹی میٹر چوڑا جو ہے یہ کپڑا جو ہے پٹی اس طرح تیار ہو گئی ہے اس طرح کی آپ نے تین پٹیاں جو ہیں وہ تیار کرنی ہے اس طرح آپ نے تین پٹیاں جو ہیں وہ رڈی کرنی ہے اور فائیڈ لیف جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے شرٹ لیں نیک جو ہے میں نے کپڑے کے اوپر پریس کر کے اس کو سلائی سے میں نے جوڑ لیا ہے اب میں نے اس کو یہاں رکھا اور یہ کنفرم کیا کہ یہاں میرے یہ نیک جو ہے یہ کہاں تک سٹیچنگ ہو کر آئے گی یہاں اور اس سے میں نے تقریباً ایک انچ اوپر سے یہ والی پٹی جو ہے یہ لگانا سٹارٹ کرنی ہے یہاں یہاں میرا کنفرم ہو گیا کہ میں نے اس کو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد میں نے اب دیکھنا ہے جہاں تک یہ نیک کمپلیٹ سٹیچنگ کے بعد آئے گی اس سے تقریباً ایک انچ نیچے یہاں یہاں سے میں نے اس پر میں مارک اس لئے لگا رہی ہوں کیونکہ اس کے اوپر یہ پٹی آ جائے گی اور یہ پھر دوبارہ نظر نہیں آئے گا اس لئے میں یہ چھوٹے چھوٹے سے نشان جو ہیں یہ لگاؤں گی نیک یہاں پر ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اس سے ایک انچ نیچے اور اس کے بعد تقریباً تین انچ نیچے یہاں سے پہ تین انچ کا گی اب ہے یہاں یہاں ہم نے ڈاٹ لگا لیے ہیں اب ہم اس پر دو انچ لمبی جو ہے یہ میں چار پٹیاں کاٹوں گی اس طرح کی یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس میں سے ہم نے فور پیسیز جو ہیں دو دو انچ کے لے لینے ہیں اس طرح سے یہ میرے پاس یہ فور پیسیز یہ اب راڈی ہیں اور ون پیس یہ والا اب ہم اس کو جوڑنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے جہاں میں نے پہلا ڈاٹ لگایا تھا جہاں پر ہمارے نیک کی سٹیچنگ آئے گی اس سے جو میں نے ایک انچ نیچے ڈاٹ لگایا ہے وہاں سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں اس طرح سے ترچھا یہاں میں نے کورنر سے اس طرح سے ترچھی لائن جو ہے وہ لگانی ہے اس کو دوبارہ سے دوسری سائٹ پر ٹین کر دیں پھر آپ نے دوسری سائٹ پر بھی اس طرح سے یہاں سے بلکل اسی ڈاٹ سے سٹارٹ کرنا ہے سیکنڈ ڈاٹ سے بھی بلکل اسی طرح آپ نے اس سائٹ پر اور پھر اس سائٹ پر اسی طرح سے ان کو جوڑ لینا ہے اب اس پٹی کو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا جہاں ہم نے اوپر نشان لگایا تھا بلکل سینٹر میں رکھنا ہے آپ نے اس کو اور اس کو واپس موڑ لیں اس طرح لگانے کے بعد ہم نے ان لیف کو یہاں اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے یہاں یہاں آپ نے اس طرح سے اس کو سلائی کے ساتھ ہی ہم نے ان کو جوڑ لینا ہے ہم پہلے ایک آپ کو لگا کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلہ بلہ کنیس بلہ 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 موسیقی موسیقی اسی طرح سے ہم نے باقی کے پیسیز جو ہیں ان کو بھی ایسے ہی جوڑ لینا ہے موسیقی 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 یہ بہت لچک میں آ جائے گا یہ ہم نے 5 پیسز جو تھے یہ لگا لیے ہیں اب ہم اس کی نیک جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں نیک کے بعد اس کی بیک سائٹ سے کندوں کو جوڑیں اور یہاں پر کندوں پر پائپنگ کر لیں پائپنگ میں میں بلکل بھی پنک کلر یوز نہیں کروں گی کیونکہ پنک کی صرف ہم لوگوں نے اپلی کی گئی ہے اگر بہت زیادہ پنک کلر اس پر اور لگائیں گے تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اتنی نہیں رہے گی نیک بنانے کے بعد میں اس کی کندوں کو پائپنگ لگا لیتی ہوں اگر آپ نے بازو لگانی ہے تو آپ بازو لگا لیں چھوٹے بچوں کے سلیو لیس اچھے لگتے ہیں اس طرح سے ذرا سلائی کو اچھے سے کھول لیں پائپنگ جو ہے وہ میں اس طرح نہیں لگاؤں گی ایکسرا والی بالکل مکمل اندر والی فولڈنگ کی جو ہوتی ہے وہ والی لگا رہے ہیں موسیقی 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 اب دوسری سائیڈ پر بھی آپ ایسے ہی لگا لیں سائیڈ کے سٹچنگ کی سلائی لگا لی ہے میں نے اب اس کو کھول لیں لاسٹ میں آپ اس کی نیچے سے فولڈنگ کر لیں بیک کی نیک کی یہاں پائپنگ کر لیں تو آپ کی جو ڈریس ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گی میرے خیال سے آپ کو آج کی بھی یہ ڈریسنگ جو ہے یہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اوکی اللہ حافظ